پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تھے آپ تحریک پاکستان میں؟ تو آپ کی ساری سے ایسی جماعتیں تو کہتی ہیں جمہوریت مضبوط کرنی ہے وہ تو کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت سے وہ شام شور کرتے ہیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر جمہوریت کے لئے پاکستان بنایا تھا تو انڈیا کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے اچھی ہے ایک دفعہ بھی ڈکٹیٹرشیٹ نہیں ہوئی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کے لئے بناتا ہے یہاں نا مختلف راہ گلا پہ جاتے ہیں ایک بات یہ سنائی جاتی ہے کہ غربت کا خاتمہ کریں گے غربت کا خاتمہ کریں گے ملاد والے محبوب کا انقلاب یہ ہے کہ حضور نے غربت کا خاتمہ تو کیا ہی ہے پر میرے نبی نے غریبی کو عزت ہی بڑی عطا کر دی ہے غریبی کو عزت دے دی نبی کریم علیہ السلام نے نہ اللہ سے فقر مانگ کے لیا ہے فقیری مانگی حضور نے یہ چاہت ہے نبی کریم علیہ السلام مابو فرماتے مجھت میرے رب نے اختیار دیا تھا میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جانا حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں مابو فرماتے ہیں میں نے نبی اور بادشاہ بننا پسند نہیں کیا میں نے اللہ کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا ہے یہ جو فقیری ہے نا فقر یہ چار چار دن کھانا نہیں کھایا مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا یہ غزور کی پسند ہے یہ نبی پاک نے مانگ کے لیے اللہ اب ترگیب و ترہیر میں حدیث موجود ہے مابو نے دعا مانگی تھی یا اللہ میری اہلِ بیعت کو بقدرِ ضرورت روزی دینا اور ایک روایت کے لفظ یوں بھی ہیں یا اللہ ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کفاکہ دینا فقیری تو پسند ہے میرے مابو کے ملاد کا انقلاب یہ ہے کہ صرف غربت مقاو پروگرام نہیں شروع کیا بلکہ رسولِ قریم نے غریبوں کو عزت عطا کر دی حضور غریبوں میں بیٹھنا پسند کرتے مسکین بننے کی دعا کرتے یہ وہ خموش انقلاب تھا اب تو غریب بیچارہ خودکشی کر لیتا ہے تنگ آ جاتا ہے تنگ آمد بجانگ آمد لیکن اس زمانے میں تو لوگوں کو غریبی سے پیار ہو گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹاٹ کا لباس پہنکے جس دن آئے نا تم اللہ رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا ابو بکر اب کس طرح محسوس کرتے ہو تو فرمانے لگے اگر یہ حال مدینے والے کو پسند ہے تو میں اس حال میں بڑا ہی رازی ہوں یہ سمجھ لیں اس بات اگر حضور نے غریبی کو ہمارے ہاں غریب بیچارے کو عزت نہیں ملتی کبھی کبھی اسے آٹا مل جاتا ہے تھیلہ مل جاتا ہے آٹے کا کبھی کبھی کسی ادارے میں داخلہ بھی مل جاتا ہے جو چیندہ ہی نہ ملتی وہ کیا ہے بھلا عزت غریب کوئی مذہبی سٹیج پر بھی جو ایک لاکھ روپیہ دے اس کی صدارت لکھ دی جاتی ہے مذہبی سٹیج پر بھی مہمانے خصوصی وہ ہوتا ہے جس نے اشتہار چکو آ کے دیئے ہوتا ہے یہاں بھی یہاں بھی بیچارہ غریب چھپ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا چلو نوٹوں کی دت ہی ہوتی تو میں بھی فرنڈ سیٹ پہ ہوتا ہوں اگلی سیٹوں پہ ہوتا ہوں میرا بھی کو نادخنام لیتا میری نظر بھی کوشیر ہوتا لیکن چونکہ میں غریب ہوں میں کہا کرتا ہوں کم ملاد شریف پہ تو ایسا کریں کہ جو محلے کا سب سے غریب آدمی ہو اسے امامہ بندوا کے سفید کپڑے پینا کے ممبر پہ بٹھائیں ممبر کے ساتھ بٹھائیں اسے لائیں آپ اسٹیج پہ تاکہ وہ کھل کے کہہ سکے کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام تو بات تو کر سکے طبقات ابن ساتھ میں موجود ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اسے آبا میں امیر ترین شخص امیر ترین نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے روتے تھے تو اممہ جی فرماتی عبد الرحمن کیوں روتے تھے تو ارز کرتے ہیں اممہ جی مصب بن عمیر مجھ سے افضل تھے لیکن جب ان کا وصال ہوا تھا حالانکہ یہ آج ہی کرتے ہیں وہ یہ تو عشرہ مبشرہ میں شامل وہ مجھ سے افضل تھے لیکن جب وصال ہوا تھا تو کفن کے لئے کپڑا بھی پورا نہیں تھا رو کے کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے پر ان کے لئے کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا اور میں نے دیکھے کتنی دولت جمع کر رہتی پیش سید عاشہ صدیقہ انہیں خیرات کا حکم دیتی مشکرہ دیتی حضرت افضل احمان ابن اوف کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا توجہ ہے میری بات پر سب سے مزدار روٹی کون کھاتا ہے چھوٹے گوشت والا مٹن والا تکے کباب والا کبھی دیکھنا ہو تو دیکھو سب سے مزدار روٹی وہ مزدور کھاتا ہے جو صویرے دو روٹیاں پونے میں باندھ کے اور بیچ میں اچار رکھ کے ساتھ لے گئے جاتا ہے کبھی دیکھو اس پہ کبھی توجہ کرو آپ وہ دوپیر کو نا ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھوڑے امیر گھر کا امیر گھروں کے بچے مدرسے میں نہیں آتا نراض ہو گئے آپ لوگ جو بچہ میٹرک فرس دویزر میں پاس کرتا ہے اسے تو آپ میڈیکل میں داخل کراتے ہیں اسے غریب محبوب کی غلامی میں بچہ دے جاتا ہے پر اللہ پھر اسے یہ شان دیتا ہے کہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر سارے آتبان کی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ میرے نبی پاک کے مسلحے پہ کھڑا ہوتا ہے بچہ درہ تگڑے گھر کا تھا تو اکثر شکوا کرتا تھا بھاگنے کے ارادے کرتا تھا دورانے تعلیم بڑی دفعہ دورہ پڑتا ہے بچوں بڑی دفعہ دوسرے مدرسوں کا پتہ رکھنے کا بھی بڑا ہی شوق ہوتا ہے یہ ساری کمزوریاں طالب علموں میں رہتی ہیں طالب علم نراز نہ ہو جائیں قابل اکرام ہیں اور میرے پاس رہتے ہیں انہوں اور ہم بھی رہ چکے ہیں تو ہمیں بڑی چیزوں کا ویسے ہی پتا ہے تو بچہ تھوڑا سا شاکی تھا تو مدرسے میں مزدور لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا پتر ہی لڑا تجھے ایک چیز دکھاؤں جو روز چھوٹا گوشت کھاتا ہے وہ تو نقرہ ہی بڑے کرتا ہے یہ بند ہے تو یہ کھلا ہے تو یہ کھا سکتا ہوں تو یہ منہ ہے جس کے پاس روز پچاس ہزار روپے آتا ہے وہ تو پیسے بچارہ دیکھ بھی نہیں سکتا وہ تو سیدھے بینک کھاتے ہیں بینک سے چلے جاتے ہیں پیسے تو اس کے مزدار ہوتے ہیں جو صبح دھیاری پہ آتا ہے شام کو چھ سو روپے ملتا ہے اور وہ تین دفعہ ہاتھ جارتا ہے تین دفعہ بسم اللہ بڑھتا ہے اور پھر وہ پیسے تھامتا ہے وہ روزی مزے دار ہوتی تو وہ مزدور کیا کرتا ہے دوپہر کو میں نے کہا یار دیکھ ذرا مزدور نا پہلے بچارہ وہ اپنے ہاتھ ہوتا ہے مٹی میں لٹھڑے ہوئے پھر خود پانی کا پیالہ بھار کے لاتا ہے پھر وہ جب روٹی کھولتا ہے تو دوپہر تک نا آدھا چار پونے کو بھی لگ جاتا ہے کبھی اسے دیکھو جب وہ درخت کی چھاؤں ڈھونڈ کے اس کے نیچے بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتا کہ میں نے دعا کیسے کرنی ہے تلفظ بھی کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا پر ایک درویش نے کہا تھا لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے تو وہ نہ کئی دفعہ وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی طریقہ ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی سب سے بہتری روٹی اوزی نے کھا لیا مال کا تیرا کروڑ دفعہ